خانکہ ڈوگرا میں ہوای فارنگ سے خوشی ولا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا فنکشن میں آئے مہمان کی پسٹل سے ہوای فارنگ نے آٹھ سالہ معصوم غلام حسن کی جان لے لی ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے مقدمہ دش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے خانکہ ڈوگرا کے محلہ نواب پورا میں پلک شیر نامی شہری کے بیٹے کا اقیقہ تھا جہاں فیصل آباد کی رہائشی خاتون حلیمہ بی بی بھی اپنے بچوں کے ہمراہ شریک تھی حلیمہ کے بھانجے شہریار نے اچانک پسٹل سے فارنگ شروع کر دی جس کی زد میں آ کر حلیمہ کا آٹھ سالہ بیٹا غلام حسن شدید زخمی ہو گیا جس کو ریسکیو نے ابتدائی طیبی امداد دے کر مقامی اسپتال پہنچایا غلام حسن زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جان کی باسی ہر گیا پولیس نے غلام حسن کی والدہ کی تحریری درخواست پر مقدمہ دش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے